چل ماشااللہ باہر نکلے ہیں ڈیچی خان اسی چلو لاک کار کے آجو بھائی فیاؤ دے باہر پتہ نہیں لگا بھائی فیاؤ ایسے نا ہاں سفر ہوایا نہیں محضور کیار کبیر نے پہنچے ہیں اللہ حمدللہ تے اسی کوششی تھے کام سی ساڑھا ضروری کام سی بھائی فیاؤ دے ہاں جی بھائی فیاؤ دے تا سی ار پیو گولایا ہے کچھ معاملات ہی بھائی فیاؤ دے جیدے سی تے انہوں واسثتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چلو بھائی فیاؤ دے ہاں جی کیونکہ بھائی فیاؤ دے میں انہوں دس رہے ہیں چلو لاک کار دو ہمارے ریب السلام علیکم میری پیارے بہن بھی آپ سب کیسے میت کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے لپاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ڈھیٹھ ساری خوشیہ نصیف ہمیں پیارے بہن بھائی اس نیک دعا کے ساتھ آج کا لوگ اور مزیدار بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں لوگ آج کچھ اس طرح ہے کہ بھائی فیاض اور میں نے جانا ہے کچھ ایمرجنسی کچھ کام کے لیے تو اپنی پیارے بہن بھائی بتاتے ہیں کس کام کے لیے جانا ہے بھائی فیاض نے اور میں نے تو انشاءاللہ ساتھ ویڈیو دیکھتی جائے گا ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا ساتھ اپنا کیجئے گا ساتھ ویڈیو تو انشاءاللہ میں آپ تیاری شریح کر لیے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں اور بھائی فیاض کا میسیج آیا تھا کہ آپ میرے طرف ہی آ جائیں وہی سے چلے جائیں گے تو دعا کیجئے گا خیر کریے سے ہم پہنچ جائیں اور جو بھی صورتحال ہوگے اپنے پیارے بہن بھائیوں سے کریں گے شیئر میں یہاں سے نا ہم گھر کی طرف سے نکل چکا ہوں بھائی فیاض کی گھر کی طرف روڈ پہ تو دیکھتے ہیں میں سی کریا بھائی فیاض کو کہ آپ ادھر سے ہی آ جائیں کیونکہ ہی ہی سے ہم چلے جائیں گے اس طرف تو ابھی نیٹ آف ہے بھائی کا تو میں چلا جاتا ہوں ادھر بھائی فیاض کے پاس بھائی فیاض کا میسیج آیا ہے کہ ادھر میرے پاس ہی آ جائیں کیونکہ جو ہمارا راستہ ہے اس میں پانی کھڑا ہے تو اس وجہ سے ادھر ہی آ جائیں تو گاڑی خراب نہ ہو جائیں نیچے سے تو بھائی فیاض کے پاس ہی چلتے ہیں بھائی فیاض کے گھر میں الحمدللہ پہنچ جائے ہوں تو بھائی فیاض کا میسیج آیا تھا کہ ادھر بیٹھک میں آجیں وہیں سے ہم نا شاید وہیں سے ہم ایک دو منٹ بیٹھ کے اور چلے جائیں پھر تو ماشاءاللہ بھائی فیاض سے پوچھا تھا کہ مکانوں کو کام کا بشترات کرنا تھا بھائی فیاض اتا رہے تھے ایک دو دن میں نا مستری تھوڑا سے مصروف ہے اور اسمان وغیرہ میں نے لے لی ہے تو باقی جو بس سورتیار ہوگی وہ مستری آنے کے بعد ہی شروع ہوگی کیونکہ سیمٹ وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی فیاض منگوا کر یہاں دیکھ لیں سٹاک کیا ہوا ہے رکھا ہوا ہے تو انٹے وغیرہ بھی منگوا لی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا بھائی فیاض کا کئی بھائیوں کے اور بہنوں کے میں سے جاتے تھے کہ آپ بھائی فیاض کے پاس جاتے ہیں اور آ وہاں پہ انہوں نے ابھی تک کوٹھی کیوں نہیں بنائی کیا مسئلہ ہوا ہے کیا وجہ ہے تو اس وجہ میں نے بتا دیئے کہ میں نے بھائی فیاض سے پوچھت کہہ رہا تھا کہ بس دس کندرہ دن تک نا مستری آ جائے گا میرا اور کام سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ پتھر وغیرہ جو ہے بھائی فیاض نے ریسائیڈ کر لی ہے لے لی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ کام بھی جلد شروع ہو جائے گا اچھا جی ما شاءاللہ ہمارا بابا جی اسلام علیکم بابا جی وہ سامنے دربار ہے یہ تو ہم چلتے ہیں بھائی فیاض کی بیٹک میں بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ بھائی فیاض کی بیٹھک میں آگیا ہوں تو بھائی فیاض لینے چاہے تو یہاں تھوڑا سا لیٹ لیتے ہیں کیوں کبھی تین چار میٹ ویٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ نکلتے ہیں یں ہرات کبھیتے ہیں اللہ تکلیبا ہوں اے اچھا جتے ہیں مریکلبے Onشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ہمیں آئی ایک ٹین در ایک بہترین ملوک ہمیں انشاءاللہ شکر مل ہمیں شکر ملوک اور پڑا ڈار لگ دیتی دل بھی نہیں کرتا پانے جانتا اچھا میں نے سب زیادہ آسو دار پانے تو لگتا میں نے آپ پھول میں اس بھی اسٹری ہیا وہ پیسے تیسے آگے تو لگتا پانے تو دار لگتا بس جس چھا سب ہی کر لگتا پا ماں جا دے نی 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 یہ تو کنی بطلب کرتے پہلے کم رادہ بہت آند ہے اسی آسٹے پہنچ گئے موسیقا One one اجائے شاکریہ three کیا آپ 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 بیٹھ کے بہت ایزی فیلڈ کر رہے ہیں بیسے ساکتا جانتا ہے بندہ انہا سفر کیوں کہ نہ اور سفر کدھی بھی میں اپنی سفاریت نہیں کیتا باکی گاڑیاں تکیتا ہے انجائے میں کیوں گاڑی جا رہی ہے اس گاڑیاں تکیتا ہے اسلامباد تک لور یہ ریکے کےٹ لائے گئے نا اندرلی سیاد تھا جی رو اوپر ایز رو آنڈیاں چاہے کو ہمیں دے پیادیوں کو ہمیں دے روکھیں گیا پوڑی لگ گیا نا ایک دیکھ لو ہے علی تین سو میٹر ہوں جائے چیز دکھانا چاہے ہیں تھانو سلام علیکم مہموست مشتاق شاہر لکھا رہتے ہیں اس نے مہموست نہیں ہے اسے ہر شاہر لکھے تھے ملوز میں دولے باستے بڑی ہندے رہے ہیں میکمہ باپر ایک اس لحظہ آگا ہے اس لحظہ روکٹے تھے لیکن پانی زیادہ آیا خوشکو اس لحظہ بہت سے پانی ہے اس لحظہ بہت سے پانی ہے ملکہ خوشکو ہم ملتان ہیں میت جمشید خیاد بھئی آپ سے دریاج کراش کی پانی بہت سائت پانی ضردہ شرح میں ڈیاز ایسا بہت ہے بہت ہے مندیلہ غزی خان کیٹ جول پلازہ میٹرفی آنالا جانا روز ساتھ آئی گو لیے اس کے دور پر پیشیر سوٹ ہاں اور کہ ہونے کے دور پیسی لیندے نہیں سو روپیہ لینگے پہجا سو روپیہ لینگے پہجا سو روپیہ لینگے تھری ٹھوڑے نہیں اچھا صرف تیر روپیہ ماشی اللہ تھلو چھوٹا ہے تھلو چھوٹا ہے تھلو چھوٹا ہے پہجنے تھلو چھوٹا فرق کٹ گئی ڈیجی خان الحمدللہ ہم پہنچ آئیں یہ دیکھ لیں ڈیجی خان ڈیجی خان والے بھائی جو مہین بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ان کو اسلام و علیکم ہماری طرف سے ہم خیر خری سے پہنچ آئیں اللہ پاک خیر سے ہمیں واپس بھی لے جائے اور جو کام تھا وہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر تک کس کام کے لیے ہم آئے تھے آپ ضرور یہ ویڈیو سکر اپنا کچھے گا انڈ تک دیکھے گا کیونکہ پہلی دفع ہے ہم بھائی آتے رہتے ہیں پہلے ہم نے میپ لگا لیا تھے یہ دیکھے سامنے یہ میک چک �illon سیڈی ہے میری اچھے توڑا جا گے ہاں جی وہ اس کار کیا فرمنات تک ہے ہوتی ناستال ہوتی ہے ہوتی کارنات تک ہے اوکی کارنات تک ہے اچھا ہوت ہے بڑا ہوتا ہے ہائی کورٹ ہائی کورٹ تک ہے نظریک ہے سارے گنٹینر مغیرہ ہائی کورٹ تک ہے پہنچائے ہیں تو چلتے ہیں ابھی تھوڑی جیر تک اندر سوٹتے ہیں خالج جگنگڈیاں ہے تک کھڑا لو ہی کروڑا ہی اچھا ہوڑا ہی خالج جگنگ دنیا چلتے ہیں کاندھت لے مجھل جگنگڑا مجھل جگنگڑ سب تک ہی جگنگڑا جگنگڑا قال وید جگنر بہر نکلے ہیں ڈیج جگنر نہیں لگا ہے نا فر حافظ ہمتے ہوسن پہنچا ہے الحمدللہ کامتا ہوں کہ میں آگئے کیونکہ میں محبتا ہے تو آج ہوا ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہے سبہ جلدی نکلے تھے اس وقت سے اب ناشتہ وغیرہ کر کے ہی اندر جائیں گے ہم ہم جلدی اور بہت سکون سے الحمدللہ جیڈی خان پہنچ جائیں آفیس بھی ہوگے اب ہم کرنے لگیں ناشتہ بھائی فیاض آل سکھو گئے اور بھائی سے چلتے ہیں ناشتے والے سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال تھی کہاں گے سامنے ناشتے والے بیٹھا ہے اس کے پاس صورت پہتے ہیں بھائی فیاض بھی پہنچ آتا ہے تو وہ ناشتے ہوگا ہے ناشتے میں نام لیا ہے اور ساتھ سارل بھائی فیاض بھی کر رہے ہیں اور میں یہ جگہ تھوڑی تھی اس لئے اچھا چائے آگے ہم چائے پی لیے شکر چاہ ہے؟ ہے؟ ہے؟